یہ جو سرکار کی جو بیہیوئر رہا ہے ان کا پروچ رہا ہے یہ بالکلی کلولس ہیں کوویڈ کے کنٹرول ان سے نکل چکا ہے ان کے پاس انسانیت نام کی چیز باقی نہیں رہی ہے اگر باقی ہوتی تو اتنا اتنی بڑی غلطی کہ فورن کنٹریز سے تین سو ٹن کا ایمرجنسی کوویڈ ایڈ ڈلی ائرپورٹ پر رکا ہوا ہے جس میں سالے پانچ ہزار آکسیجن کونسنٹریٹرز ہیں تین ہزار دو سو آکسیجن سیلنڈر ہیں ایک ہزار ایک لاکھ چھتیس ہزار ریمیڈس ور انجیکشن ہیں ارے بھائی آپ اس کو اگر ڈلی میں دے دیتے ہیں پانچ کلومیٹر جہاں پر اسپطال میں آکسیجن نہیں ملنے سے ڈاکٹرز مر رہے ہیں پیشنٹز مر رہے ہیں کرناٹا کامی مر رہے ہیں آخر پانچ دن آپ کو کیوں لگتے ہیں آپ کو پہلے سے معلوم ہونا چاہیے تھا آپ کو پہلے سے پلان بنانا چاہیے تھا کہ ریسپیکٹیو سٹیٹ گورنمنٹس کو فورن ڈسٹیبیوٹ کرتے ڈس بس کرتے مگر نہیں لوگ مر رہے ہیں آکسیجن سے جس کو بھارت میں لوگوں کو آ آکسیجن کونسنٹریٹر کی ضرورت ہے سیلنڈرز کی ضرورت ہے مگر دلی سرکار جو ہے دلی کے بادشاہ سو رہے ہیں اپنے آہ ان کو کوئی پتا ہی نہیں ہے کوئی بولتا ہے امپاورڈ گروپ آف منسٹرز کوئی بولتا کہ اور منسٹری کریں گی ارے یہ وقت آپ کو ایکشن لینے کا ہے آپ تو سپریم کورٹ میں جا کر کہہ دیئے کہ پران منتری اور ہوم منسٹر ذمہ دار ہوں گے اتنے لوگ مر رہے تو ذمہ داری کس پر آئے گی کہاں گے آپ پران منتری کا وہ سٹیٹمنٹ کے اگر کسی گاڑی کے ٹیرک نیچے ایک کتے کا بچہ بھی آتا ہے تو ہم کو تکلیف ہوتی ہیں تو انسان مر رہے ہیں شمشان گھاٹ میں جگہ نہیں ہے جلانے کے لیے لکڑی نہیں ہے کریمیٹوریم جو گیس کے ہیں وہ وہ خراب ہو جا رہے ہیں خبرستان کی زمینیں کم پڑ رہی ہیں آخر کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں کیا یہ گورنمنٹ حرکت میں آئی گی نہیں آئے گی کب تک بدان منتری سے ویڈیو کانفرنس سے لے کر آہ پوچھتے رہیں گے ارے بھائی زمین پہ دیکھئے نا آپ زمین پہ ناکام ثابت ہو رہے ہیں آپ کے کوئی حرکت نہیں کر رہے ہیں آپ کی سرکار دیکھی نہیں رہے زمین پر آپ کی سرکار سے ویڈیو کانفرنس میں دیکھ رہی ہے مر زمین پر تو کوئی سرکار نظر ہی نہیں آ رہی اس سے ہر عدمی پریشان ہے کوئی دن نہیں جاتا کہ لوگوں کی آہیں ان کا رونا ان کی تکلیف کہیں بیڈ نہیں مل رہا ہے ایکوپمنٹ کی ضرورت ہے ارے کس کس یہ ایسے وقت میں آپ جی ایسٹی کیوں لگا رہے ہیں ان لائف سیونگ ایکوپمنٹ پر نکالیے جی ایسٹی کو ایک ایک ٹائم تک نکالیے اور پھر ایمپورٹ ڈیوٹی آپ رکھیں کیوں ایمپورٹ ڈیوٹی اس کو بھی نکالیے ارے بھائی جب فورن کنٹریز ایڈ دے رہی ہیں بنگلہ دی دے رہا ہے اوزباکستان دے رہا ہے سب دے رہے ہیں ہم کو تو آپ کو تو یہ کام کرنا چاہیے تھا نا آپ ڈلی میں ایمبیسیز ہیں آج ایک ایفریکن کنٹری کا ڈیپلومیٹ اس کو اس کی موت ہو گئی اس کو اکسیجن نہیں ملا ملٹری آسپنیل لگ جانا پڑا اس کو تو یہ دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ سرکار بلکل ہی انوزیبل ہو چکی ہے کہیں پر نظر نہیں آ رہی ریلوے منترالے کو صرف اتنا کہنا چاہیے کہ ڈلی کو کتنے آکسیجن کی ضرورتی آپ نے کتنا دیا پر دیش میں آپ ڈلی کو آپ نہیں دے سکرے اور آپ باجہ بجا رہے ہیں یہ تو کپیٹل ہے نا دیش کا وہیں پر آپ جو آپ کی جھوٹ تو وہیں ثابت ہو رہی ہے نہیں یہ انسان کی زندگی اس کی جان ایک فنڈمنٹل رائٹ ہے بھارت کے سمیدھان میں جو کوئی سرکار چاہے کہ اندر سرکار کوئی بھی سٹیٹ گورنمنٹ ہو ان کی پہلی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ وہ انسان کی جان کو بچائے اور اگر وہ جان کو نہیں بچاتے تو وہ اپنے فنڈمنٹل ڈیوٹی میں ناکام ثابت ہو رہی ہیں تو کونسٹیٹوشن میں رائٹ ٹو لائف ایک فنڈمنٹل رائٹ ہے جہاں کہیں بھی جس دیش کے جس کسی کونے میں اگر کوئی سرکار کسی بھارت کے ناغرک کی یا کسی بھی انسان کی جان کو بچانے میں ناکام ہے تو ہم اس کو کنڈم کرتے نہیں میں میں لوگ ڈاؤن کے خلاف ہوں یہ ہماخت کرنے کی باتیں ہیں لوگ ڈاؤن سے یہ ہوگا کہ یا تو غریب بھوک سے مر جائے گا یا کوویٹ سے مر جائے گا آپ کو کنٹرول کرنا ہے کرفیو آپ لگا رہے ہیں بہت اچھا ہے کرفیو چل رہا ہے مگر کمپلیٹ لوگ ڈاؤن سے پھر کیا ہوگا اس غریب کے گھر میں کھانا کون لائے گا اور آپ یہ تو ایک 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 بہت بڑی ہماخت ہوگی میرے بارے میں یہ اس بارے میں میری رائے میں شروع سے لوگ ڈاؤن کے خلاف رہا ہوں اور آج بھی لوگ ڈاؤن کے میں خلاف ہوں موسیقی